موسیقی 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 دیکھیں دوستو ایسا ہے کہ کل تو شاہین شاہ آفرید نے اپنی طرف سے پوری تیاری کی تھی کہ انڈیا کو پالے کے لیے سے پیک اپ کر کے بیجیں وہ تو اچھا ہوا کہ عشان کشن اور ہرتک پانڈے نے چھانسٹ پہ چار سے تیم کی لاج بچائیں اور اس کے بعد بارش نے میچ ہی ختم کر دیا کیونکہ مجھے لگتا ہے دوستو کہ دو سو سرسٹ کا ٹارگٹ پاکستان کی ٹیم کافی آرام سے پار کر لیتی under lights with the ball coming onto the bat rather easily washout کے بعد دونوں ٹیمز کو ایک ایک پوائنٹ ملا اور اب انڈیا نیپال کو کھیلنے کا انتظار کر رہی ہے a sad end to a match full of drama and some high quality pace bowling and a fantastic partnership between Ishaan Kishan and Hardik Pandya match time پہ start ہوا اور روہت شرما نے toss چیت کر بیٹنگ کیا پھر باری شاہی پلیئرز اندر گئے اور کچھ سمیے بعد واپس آئے اس break کے بعد شاہین آفریدی نے وہی کیا جو بھارتیا فانس ڈر رہے تھے روہت اور ویراک خولی کو ایک spell میں out کیا اس کے بعد ہاریس روف نے باؤنسر سے شریس آئیر کو چلتا کیا اور شبمنگیل وہ کریس پہ کھڑے رہنے کا رول کچھ زیادہ ہی سیریسلی لے رہے تھے اور پھر وہ بھی روف کی شکار بنے چھیاسر پہ چار سے ٹیم انڈیا اگر دو سو رن مہاں سے جوڑ سکی تو it was because of پانڈیا اور کشن جو کہ یہ مہت صرف کئیل رہا ہول کی انجری کے قارن کئیل رہے تھے کشن نے بہترین بیٹنگ کری دوستوں پریشر سیچویشن میں اور پانڈیا کے ساتھ ایک سو اڈتیس رن جوڑے اس پارٹنشپ کے دم پر ٹیم انڈیا کا سکور دو سو سے پار ہوا اور جیسے ہی لگ رہا تھا کہ شاید وہاں سے دو سو اسی دو سو نبے تک ماملہ جائے گا تو کشن کو اکیاسی پر ہاریس روف نے آؤٹ کیا اور اس کے بعد پانچ اوور میں انڈیا نے تین وکٹ گواہے جڈیجا پانڈیا اور شاردول ڈھاکور اور گاڑی آخر دو سو چھاسر تک ہی پہنچ پائیں تو دوستو یہ تھا خوک شورٹ ری کیاپ کل کے میچ کا اگر اس میچ سے بھارتیا ٹیم نے کچھ سیکھا تو وہ ہے ایک کی لیفٹ آرم پیس قوالیٹی لیفٹ آرم پیس کے سامنے ٹاپ آرڈر کو دکتیں ابھی بھی ہیں اور جب روہت اور ویرات جیسے انوبہوی پلیئر ابھی بھی سٹگل کر رہے ہیں تو ورلڈ کپ میں کیا ہوگا یہ سوچکری انسان پریشان ہو جاتا ہے دوسری بات کہ عشان کشن بیٹنگ کر سکتے ہیں پریشر سیچویشن میں قوالیٹی بولرز کے سامنے اور تیسرا ہردے کا کچھ فارم میں واپس آنا کیونکہ اس سال پانڈیا کی بیٹنگ کافی اوپر نیچے رہی ہے ونڈے فارمیٹ میں کل کی پاری سے پہلے پانڈیا کے پاس گیارہ میچ میں دو سو اسی رن تھے اکتیس کی اوسط سے اور گیارہ ٹی ٹوینٹی آئی میں ایک سو اٹھا سے تو اس پور فارم سے ایزیا کپ کے پہلے میچ میں وہ بھی پاکستران کے خلاف جب تیم بوری حالت پہ تھی پانڈیا کی ستاسی رن کی پاری بہت اچھی تھی اس انینگز میں پانڈیا نے بھڑے سنبھال کے کیلا مشکل ستی سے ٹیم کو باہر نکالا اور جب حارس روف نے کشن کا وکٹ لیا تو حارس کے اگلے اوور میں پانڈیا نے تین چوکیں مارے He missed a great chance I feel to get a maiden ODI century having twice crossed 90s before but that was a very fine knock اب آخری بات بہت لوگ کا ماننا ہے کہ یہ ٹیم اس دن کئیل راہول کو سیدھے گیارہ میں شامل کرے گی وہ بھی وکٹ کیپر پیسمنٹ کے رول میں جس دن وہ fit ہو جاتے مگر اب کشان کو کیا بولوگے بھائیا side ہو جاؤ میرا ماننا ہے کہ اگر بائچانس راہول تیسرے میچ تک fit نہیں ہوتے تو بھارتیا سیلیکٹرز کو انہیں اور زیادہ ٹائم نہیں دینے چاہیے fit ہونے کے لئے بھلے ہی راہول دربیٹ روحی شرما کو لگتا ہے کہ یہ ورل کپ کے دس دن پہلے بھی fit ہو کر اس ٹورنمنٹ میں وکٹ کیپنگ کر سکتے لیکن مجھے لگتا ہے دوستوں کہ اتنا انتظار کرنا صحیح نہیں in my opinion it would be much better to see what else کشان can do کیونکہ وہ left-hander بھی ہے اور فارم دیکھیں تو ویسٹ انڈیز میں لگتار تین ونڈے میں پچاس مارے لڑکے نے اور اب پاکستان کے خلاف اکیاسی رنکی پاری a very tough call ahead of the انڈین ٹیم management and the selectors if Kale Rao remains side-line پھر دوستوں چلتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہت جلد تب تک آپ چیک کر سکتے ہیں دیفا نیوز ویب سائٹ ساری کرکٹ خبریں اور سکورز کے لئے take care see you soon